بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام على رسول اللہ علیہ وسلم وعلیٰ حیلیٰ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب بھائی بہت مختصر کی تعداد میں بہت دور درست دیس میں رہ رہے ہیں اور آپ سب کا کٹھے رہنا پیار محبت سے رہنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا فرض نماز ضروری ہے اور جتنا فرض روزہ ضروری ہے روزے کی موفی کوئی نہیں ہے نماز کی موفی کوئی نہیں ہے وہ فرض عین ہے انقراضی دور پر ایمان کی صفحہ بھی استعمالی دور پر اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی ہے آپ سب بھائیوں کا آپس میں کیا محبت سے رہنا یہ نماز اور روزے کے برادہ ہے ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں اپنی طرف سنی کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل قوم سا آپ نے سوائے تو صحابہ نے عرض کیا جہاد تو آپ نے فرمایا نہیں اچھی چیز ہے تو سب سے مضبوط میں تو صحابہ نے عرض کی نماز نماز بھی اچھی چیز ہے وہ نہیں جو میں نے پوچھا کہ صحابہ نے عرض کیا گوزہ آپ نے کہا گوزہ بھی صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا حج بھی تو کہنے کے پھر اللہ ہوا رسول ہوا اعلم اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے ہمیں صحابہ نے فرمایا میں تمہیں بتا ہوں اسلام کا سب سے مضبوط عمل اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے سب سے مضبوط عمل اسے کیا ہوگا اسے آپ سے جل جوڑے ہوگے جل جوڑے ہوں گے تو آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگی معاشرہ کمزور ہو جائے تو ہر چیز سے پاکت نہیں کری تو محبت کو باقی رکھنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند اصول بتائیں جو سورہ خجرات میں یا ایوہ لذین آمنو اشتنبو کثیرا من افلام اِنَّ بَعْضَ بَنْ مِنْ حِسْمَ بدگمانی سے بچھو کیا منطب ہے اگر بدگمانی ہوگی تو دل پھٹنا شروع ہو جائے ہر آدمی کے اندر شیطان بٹھو گئے تو وہ اس کو اس پر لگاتا ہے کہ اس کی اچھی چیز نہ دیکھے بری چیز پر تو اللہ تعالی نے کہا تم بدگمانی چھوڑ دو اگر تم اپس میں محبت سے رہنے چاہتے ہیں دو چار باتیں پوری لمحی چھوڑنی ہیں تب تمہاری نہ کرو بڑے سے بڑی کمی بھی دیکھو تو اس کو اچھی سوچ کرو ہم تو نیکیوں میں بھی اس کی برائی ٹھونتے ہیں میں ایسے ریاکاری کر رہا ہے میں افتارہ پتا ہے اپنے نمبر بنا رہا ہے حالانا کہ دل کی نیت اچھی چیز ہے جس کو فرشتے بھی نہیں جانا صرف اللہ جانا ان کو بھی نہیں کرتے نیت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کی سبب کوئی دیا اور آپ دعوے دار بنے بڑھے ہیں میں سارا بتایا میں سارا دونوں بلی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سبب بتایا اشتنبو کفیرم منا بننے انہا بعد اب بننے بہت گمانی سے بٹی دوسرا بتایا ولا تجسس ایک دوسے کی کمیہ نہ تلاش کیا کرتا ہے پہلے شیطان بدگمانی کرتا ہے پھر تو لگو آتا ہے پیشہ درواز کیا ہونا جائے ہیں پھر تیسرا دروازہ غیبت کھالتا ہے غیبت کسی سیٹ پر ہے تو ہر گناہ پہلے سے زیادہ ہے بدگمانی چھوٹا ہے پھر جاسوسی بھی اس سے بڑا ہے پھر غیبت اس سے بڑا ہے لا يختباب وقمباب کیم کام بتائیں نہ کرنے کے ایک افس میں بدگمانی چھوٹا ہے دوسرا کسی کی کمیہ دیکھنا چھوٹا ہے تیسرا غیبت نہ کریں کسی کی برائی نہ کریں نہ سنو نہ کر کیونکہ سننے کا بھی حصہ ہوگی ہے اگر تم تم اپنی اولاد کی بھی کمیہ سنو گے نہ تم ان کے بھی خلاف ہو جائیں یہ ایسی چیز سننا ہے ایسی چیز بازر بیمی کی حدث ہوتی ہے اپنے خامدوں کو اپنے بچوں کی ہر کم ایسا کرتا ہے خطا کرتا ہے وہ اگر کب بے وقوش میں آتا ہے کبھی تھپڑ مارتا ہے کبھی ہرنے مارتا ہے کبھی گانڈ پر کرتا ہے تو ریکشن پیدا شروع ہو جاتا ہے وہ اولاد اور ماں باپ تھے نفرت پیدا ہوگی ہمارے بہت سے بچے اس طرح ضائع ہو گیا کہ ہمارے ساتھے نے اس کو جلدی میٹ بنانا چاہا وہ جلدی میٹ نہیں بن سکتے پروسس ہے جسے گزر کریں انسان کو وہ چیز حاصل ہوگی تو ضائع ہو جائے بہت سے بچے تو غیبت کمی تو اپنے بچوں کو بھی سنو گے تم اپنے بیوی کی کمی سنو گے تو چو ستے دن تم اس کو طلاق نہیں دھو گے بیوی خامن کی کمی سنے گی تو چو ستے دن طلاق کا مطالبہ کر لے بھائی بھائی کی کمی سنے گا تو ساری زندگی کے لئے بائی کار کر لے یہ ہوئی بات اثر کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سنو اور اثر ہر انسان کان کا کچھا ہوتا ہے دنیا میں کوئی انسان ہے تھا نہیں یہ کان کا بکا ہوتا ہے یہ تو نیچر پر کھلا کرتا ہے بات اثر کرتا ہے جہذا اللہ نے دروازہ بند گیا کہ تم بری بات سنو ہی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز ہیں بڑی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہاں کسی کے کسی کے عیب نہیں بولے جاتے کسی کی کمی نہیں بولی جاتے کسی کی کمی نہیں بولی جاتے کسی کی غیبت کسی پر غیبت کرنے کی جورت نہیں موجود تو اگر آپ اپنی محبت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں آپس میں بھی تبلیغ والے بھی شورہ والے بھی کام کرنے والے بھی ایک مسجد والے بھی گھر والے بھی یہ ایک صرف ایک جماعت کسی کو سامنے رکھ کرنے کے بات کرنے پورے گھر خاندان کے بات کرنے یہ تین کام گھر سے نکال لیں تو میہیں بیوی کے محبت ہو جائے گی بچوں کے محبت ہو جائے گی ساتھیوں میں محبت ہو جائے گی اور اگر یہ تین کام چلتے رہے تو نفرتیں نفرتیں کچھ دنیا کی طاقت اس پر روپنے سکتے ہیں چاہے وہ پہلی صدی ہو چاہے آج کی صدی تو زہر کا کام اصل دکھانا ہے پہلی صدی میں کوئی زہر کھا لے تو بھی حالاتہ تو آج کی صدی میں کوئی زہر کھا لے تو بھی یہ باتیں زہر ہیں تین چیزیں محبت کے لیے جہاں یہ تین چیزیں چلے گی وہاں محبت ختم ہو جائے وہ ماں باپ ہوں وہ میں بیوی ہوں وہ بین بھائی ہوں دوست احباب ہوں وہ ایک مسجد کے ساتھی ہوں ختم ہو جائے تین چلو نہ کرنے کی ہوں ایک کرنے کی ہوں واللہ کے نبی صلی اللہ نے بتو احسان کے فرما میرے محبوب یہ میرا احسان تھا کہ تُو نرم دل ہے نرم مزاج ہے اگر تُو سخت ہوتا تو سارے تمہیں چھوڑ کے باوی جائے جو اَلَكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيْغَ الْقَلِّ لَنْفَضُّ مِنْحَوْلِكَ فَضَّنْ زبان کا بول سخت غَلِيْغَ الْقَلْبِ طبیعت سخت طبیعت سخت یہ زبان کی سختی قبیعت کی سختی اولاد پہ ہوگی تو اولاد طبع ہو جائے ساتھیوں پہ ہوگی تو ساتھی طبع ہوگی اپنوں پہ ہوگی تو اپنے ٹوٹ جائیں گے غیروں پہ ہوگی غیر ٹوٹ جائیں گے بی بی پہ ہوگی بی بی ٹوٹ جائے گی اولاد پہ ہوگی اولاد ٹوٹ جائے گی بھائیوں پہ ہوگی بھائی ٹوٹ جائیں گے شاگلتوں پہ ہوگی شاگل ٹوٹ جائیں گے امیر مانورین کے ساتھ یہ تواسعہ شرشورہ والے اپنے ساتھیوں کسیلیت سلوک کریں گے یا ساتھی اپنے شرشورہ والوں ان کو کہا جا رہا ہے اور کن کے بارے میں ابو بکر و عمر عثمان علی بلہ سبیر ایسے لوگ کہ میرے حبیب اگر تیرا مزاد سخت بودھ رہا ہے اور تیری زبان کا بول سخت بودھ رہا ہے سب تمہیں سوٹے چلی جائے ہیں تو آج آج پہ تو ایک کام کرنے کا وہ ہے نرمی ہمارے سبلیت والے میں تنز بہت بجیر تم بیٹھ گیا ہے یہ دو جی کام سے گیا کچھ نہیں جلدی فتوہ دیتے ہیں جنہیں تو مفتی بھی جلدی فتوہ دیتے ہیں وہ دو چار کتابیں دیکھیں پھر فتوہ دیتا ہے تو سارے سبلیت والے مفتی ہیں یہ تو کام سے گیا ہے یہ اس کو جنیا کی لکھ گئی ہے اس کو تنز مار دیتا ہے تنز نہ کرو تنز مار دیتا ہے تنز مار کے زمانے میں ایک عرب سردار نے شراب کی نا شکر کر دیتا ہے عمر کا دوار شراب کی نا شکر کر دیتا ہے اس عمر کو پتا چاہتا ہے تو عمر جیسا کوڑے برسانے والا آج مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے مارنے کے ایسا اللہ نے ان کو روح کیا بڑا ازمین کر دیتا ہے اور اس میں سورہ غافر کی دو جنگ غافر الضمد قابل توب شدید لعقاب لطول لا الہ الا ہو بلیہ المصیر یہ لکھ بل عمین یہ لکھ بلیتا ہے بڑے والا حیرام ہوں کیا خط ہے عمر میں لکھا ہے اور کیا لکھا ہے سمجھے میں نہیں آتا ہے بار بار پڑے بار بار پڑے بار بار پڑے آخر اس کو سیال ہے لکھتا میرے شراب کینے کا پتا چاہیے تو اس نے مجھے اشارہ کیا ہے شدید لعقاب توبہ نہ کرے تو پھر پکڑ کرنے والا بھی بڑا سبردست ہے تو تم توبہ کر لو اللہ معاف کر دے ان دو لفظوں سے وہ اشارہ سمجھے اس وقت توبہ دی عمر کو پیغام بجے کہ میں نے توبہ کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ میں سے فرمائے دیکھو تو جب اپنے ساتھی کو گرتا دیکھو تو کبھی تمز نہ کرنا ورنہ تم اور اسے تباہ کر لوگی اس کے ساتھ یہ کرو تو ہمارے تبلیغی ماحول میں تمز بہت چلتا ہے ٹان ٹائم بہت جائے ہمیں جنہوں کو توٹ گئنے والی چیز جہاں بھی یہ کام شروع ہوا وہاں دل پھٹا تو نرمی تین کام چھوڑنے ایک کام کرنا نرمی مزاج میں نرمی بول میں نرمی محبت انہوں کو عذر بغول کیا جائے اور گرتے کو سنبھالا جائے یعنی تنز و تانتے اس کا دل روڑا جائے تو ہمارے بڑی پرانے ساتھی بڑی صفحہ آلی صفحہ تبیری مجمع میں نے تیس چالیس سال میں چند ایسے گھوڑ دیا تو افرس تھے بڑے افسر تو بہت بڑے نکول جمعہ داری میں دیتا ہے کچھ میں نکول جمعہ داری میں دیتا ہے ابراہ ساتھ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار تو وہ دو تین دفعہ آئے تو بہت پیار کرتے لوگوں میں کہتے ہیں جب ہم دنیا کے لوگوں کے لائے گئے ہیں نہ چلہ ہے نہ کوئی تبلیغ ہے بس آپ نے ان کو کرسی کیا کر لگی گئی ایک دفعہ کر دو دفعہ تین دفعوں ابراہ ساتھ جو جلال میں آئے اور اس پہ چڑھائی شروع کی انسان ہیں نا نیگٹیو سنتے 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 ایس ہی اس کی بیشتی کی تو بچارہ ساتھ جو کھا کے بڑھتے پاس براکشنے والے اگر نیگٹیو ہوں تو بڑے خطرماک ہو جائے پوزٹیو ہوں تو بڑے آلی شام رہے بدکسمتی ہے کہ بزرگوں کے پاس براکشنے والے میں نے نیگٹیو بھی دے لیا پوزٹیو تو آپ آپس میں تین کام نہیں کرتے براکشنے والے میں کچھ کامی کو تیچھے نہیں کرتے غیبت نہیں کرتے اس کو کرنا لے کے ہاتھ چھوڑ گئے مجرمہ سمانہ گھر میں بھی ایفیضہ بنا گئے گھر میں بھی محبت سے بچوں کو دو بیدی کو محبت سے دو گھر کی تعلیم کا مطلب صرف رضائی عمال پڑھنا نہیں ان کے چار حدیثیں پڑھنے تو تو کل رضائی تعلیم نہیں گھر کی تعلیم کام نہیں لب ذہن سازی ہوتا ہے تم رضائی عمال کی حدیثیں پڑھتے سنا وہ چوتھے دنے بچے کہیں گے روز ہوئی سناتے ہو ہم نہیں سنو گھر کی تعلیم کا مطلب رضائی عمال کی ایک ایک حدیث پڑھنا نہیں ہے ذہن سازی نہیں ہے ذہن سازی کے لئے ٹائم چاہیے محبت چاہیے تعلق چاہیے الفت چاہیے کہانی کا انداز ہو بچوں کے ساتھ بات کرنا اللہ تعالی ہم سے بات کرتے ہیں ہم نے کہانیوں سناتے ہیں تو اس لئے یوسف کی کہانی سناتا ہے صحاب الجنت کی کہانی سناتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتا ہے نصیحتوں کو کہانی میں ڈال کے دیتا ہے تو انسان کی شطرت ہے وہ کہانی سے بات اندر جاتا ہے ہم سیدھی نصیحتیں شروع کرتے ہیں نرمی اور محبت کار محبت نرمی محبت تو انشاءاللہ آپ کی فضاء بہت 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 بی اس میں بہت 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 لئے ہیں یہ وچار بہت میرے گین شکریہ موسیقی